اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے مکہ مندری جی اور چار چونڈوں کا چونکہ چناؤ ہو چکا ہے ایک نیا مدہ آج کل دیش کے سامنے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس پر کیا رائے ہیں کرناٹک میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑا ہے کہ ہجاب بیباد شروع ہو گیا ہے کوٹس بھی اس میں انوالڈ ہو گئے ہیں یدی یہ سوال میں اتر پردیش کے مکہ مندری سے پوچھوں کہ کیا ہجاب پہننے کی آزادی ہے نہیں ہے کیا رائے ہیں سر آپ دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جیون میں انوشاسن کا اپنا مہتو ہے اپنے گھر میں باجار میں یا کسی جہاں پر ڈریس کوڈ لاغو نہیں ہوتا وہاں پر کون کیا پہن رہا ہے اس کا اپنا بیسے ہونا چاہیے اس میں کوئی ہستقصیب نہیں ہونا چاہیے لیکن جہاں ڈریس کوڈ لاغو ہے خاص طور پر اسکول کالیجز میں اگر وہاں پر کوئی ایک انوشاسن ہے تو اس انوشاسن کا سب ہوتا چاہیے دوسرا ہمیں اپنے پرسنل لاغ کو اپنے بیکتیگت قانون کو یا اپنے بیکتیگت آستہ کو یا اپنے سریعہ قانون کو جبردستی ہم دیش پر لاغو نہیں کر سکتے دیش سمیدھان سے چلے گا کسی سریعہ قانون سے نہیں اور یہ سب کے حتمیں ہیں دوسرا اچھا ہوگا ہم تو اس بارے میں بار بار کہتے ہیں کہ مسلم سماج کو تھوڑا پرگتسیل بننا پڑے گا تین طلاقی کو پرتھا کو سماپت کرنے کے لئے جو پاہل پردان منتری موڈی جی نے کیا ہے اس کا سمرتھن کرنا چاہیے یہ آدھی آبادی کے سممان سے جڑا فا مددہ ہے یا ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے مل کر کے جو دیش کے حتمیں ہے سماج کے حتمیں ہے اور آنے والی پیڑی کے بھوشش کو جل بنانے کے اپنے mobی مملہ لائے سماجد کرنا چاہیے معمکیں ہے مل کرنے والی پیڑی کے بھوشش کو تztکٹر نہیں ہے